اسے کے ساتھ اور کالرز جڑ گئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی نمسکار سواگت ہے آپ کا گیتہ آن جی آواز مل پا رہی ہے آپ کو ہاں آواز آ رہی ہے سوال کیجئے میرا سوال یہ ہے کہ موتیہ بند کا کوئی علاج ہے کیا موتیہ بند کا ہاں چھیک ہے چھو دیکھیں موتیہ بند کا ایلوپیت میں سب سے اچھا علاج ہے اور وہ موتیہ بند پک جانے کے بعد آپریشن کرانا چاہیے اور ایسے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کوئی بھی آئیر ویدک دوا نہ لیں یونانی بھی نہ لیں آئیر ویدک بھی نہ لیں اور اپنے آئی سپیسلس سے ملیں جو بھگوان سے ڈرنے والا ہو اور وہ آپ کا اچھا آپریشن کرے گا آپ وہی علاج کریں وہی دنیا کا بہترین علاج ہے بلکل جیسے کہ حکیم صاحب ابھی تھوڑے پہلے یہاں پہ بالوں کے لئے کالر کا کال آیا تھا جس کو آپ نے بہت اچھا یہاں پہ دیسی نسکہ بتایا کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنے بال تو تروا لیتے ہیں لیکن ایک سفید سفید سفیدی جو ہوتی ہے ان کے وہ بالوں پہ رہتی ہے یعنی کہ ان کے سر پہ رہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کس طریقے کا روگ ہوتا ہے کیا وہ ختم ہو سکتا ہے دیسی نسکوں سے دیکھیں ایک تو بھوسی ہو جاتی ہے خشکی آ جاتی ہے کس کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سورائیسیس کی خشکی ہوتی ہے سورائیسیس ایک ایسا روگ ہے جو اسکن کا روگ ہے اور وہ کسی کا پوری باڈی پہ ہوتا ہے کسی کا کچھ حصوں پہ اور کسی کا تو سر پہ بھی ہوتا ہے تو اس پہ سے کھرن چھٹتے رہتے ہیں اور وہ نئے دانیں نکلتے رہتے ہیں بڑی جلن ہوتی ہے تو سورائیسیس کا بھی یونانی میں علاج ہے تو اگر سورائیسیس ہے تو سورائیسیس کا علاج کر رہے ہیں ویسے اگر ڈینڈرف جسے کہتے ہیں اگر ڈینڈرف کسی کے ہے اور کسی صورت نہیں جاتے تو رات میں سوتے وقت اپنے سر میں دیسی گھی کی مالش کریں اور رات بھر دیسی گھی لگا رہے ہیں انہیں صبح کو وصل کر لیں ایسا ایک ہفتہ کرنے پر کیسا بھی ڈینڈرف کا علاج ہونا ممکن ہے سواغت ہے آپ کا جی سوال کیجئے میرے میرے گھٹنے میں پرولم ہے دائیں دائیں ٹانکیں سرائٹ لگ جی اور کچھ بھی کہنا ہے آپ کو ہاں جی اور ملک مجھے بیٹی کیا ہے تھا رہے بھی ہے لیکن وہ تو دوائیاں چل رہی ہیں لیکن گھٹنے کے پرولم ابھی پانچے مینے سے ہے اس سے چلنا مشکل ہے اچھا ایج بتا دیجے اپنی ایج ہے میری اور ویٹ ایٹی کیا ہے ایج کتنا بتا ہے سمجھ میں نہیں آئی ایج ایک بار دوبارہ بتا دیجے ایج سیونٹی فور دیکھیں اور وزن جو ہے وہ ایٹی چری کیجی اور لمبائی ہے پائی ٹیل ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس کا علاج کر لیجے پھر آپ تھائرائٹ کا بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اگر یہ ٹھیک ہو جاتا آپ فون کریں میں نہیں بھی ہوں تو میرے تمام نسخجات فیس بک پہ حکیم سلیمان خان نام سے آپ سرچ کریں گے تو یہ سارے نسخیں جو میں بتا رہا ہوں کسی کے رہ گئے ہیں تو فیس بک پر چلے جاتے ہیں آپ کو ایک دو منٹ کی کلپ میں آپ کو سب کچھ بتا دیا جاتا ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے آپ کا دیکھیں یہ ایک رو میٹیریل آتا ہے جس کو کالا گون کہتے ہیں گون سیاہ ہم لوگ کہتے ہیں آپ کالا گون کہہ سکتے ہیں یہ بھورے یعنی براؤن کلر کا ہوتا ہے اور جائکے میں کڑوا ہوتا ہے دیکھنے میں ایسا بڑا بڑا ہوتا ہے اور کوئی گون کڑوا نہیں ہوتا گون تو بہت آتے ہیں آپ کو پتا ہے ہنگ بھی ایک گون ہے تو بادام کا بھی گون ہوتا ہے بہت سارے گون ہوتے ہیں گون دنیا میں جتے پیڑ ہوتے ہیں گون والے یا دودھ والے ایسی گون والے بھی پیڑ ہوتے ہیں آدھے پیڑ گون دیتے ہیں آدھا دودھ دیتے ہیں میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھ سکے گون بہت طرح کے ہوتے ہیں کئی سو طرح کے گون ہوتے ہیں تو گون سیاہ لیجئے گون کالا گون جسے کہتے ہیں صرف سو دو سو گرام خریدنا ہے لیکن اصلی جائکے میں بہت کڑوا ہوتا ہے نکلی بھی بہت ملتا ہے اس کو پاورڈر کر کے گونیاں بنا لیجئے مٹرے کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر اور صبح شام کھانے کے بعد پانی سے لیجئے یہ بغیر چربی کے دوسرے دو ٹائم لیجئے سبر کرنا پانچ سے آٹھ دن میں فائدہ شروع ہو کیونکہ یہ دیسی نسخہ ہے رو میٹریل ہے یہ پین کلر نہیں ہے آپ کی جو بیماری ہے اس کو مارنے والا ہے یہ جڑ پر کام کرتا ہے بیماری کے یہ کھاتے رہیے سو دو سو گرام گون ختم ہونے سے پہلے آپ کا ٹھیک ہونا ممکن ہے نیکسٹ کولر ہے میرا چھتیزگڑ سے ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا جی جی سوال کیجئے میرا بیٹا ہے عمر 42 سال ہے اچھا بڑا بیٹا ہے اس کو پیٹ پروولم ہے کیا ہوتا ہے اس کو پیٹ ساتھ نہیں ہوتا ہے سوڑا ساتھ کچھ کھائے گا تو کب جی ہو جائے گی جائے سجائے گی سردرد ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریسان ہو گئی بہت آسان علاج ہے اور سب آپ کے کچھنیں موجود ہیں شاید ایک چیز باہر سے لینی پڑے آپ لکھ لیجے میرا جی شاید میرا نام بتایا تھا جی جی اور آپ کا بیٹا 42 سال کا ہے تو آپ بڑی عمر کی ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ پین ہے تو لکھ لیجے آپ کا کچھن کی ساری چیزیں شاید ایک چیز باہر سے لینی پڑے سوف سوف لکھئے سوف سوٹ زیرہ اجوائن سوف سوٹ زیرہ اجوائن اور ایک چیز شاید مشکل سے ملے گی لیکن اصلی لینا یہ بہت قیمتی چیزیں گون مورنگا مورنگا کا گون اصلی لینا نقلی بہت ملتا ہے پھر دور آتا ہوں کیونکہ لاکھوں کرونوں لوگ سن رہے ہیں اور یہ پیٹ کے مریض ہوتے ہیں سو سوٹ زیرہ اجوائن اور مورنگا کا گون یہ سب سو سو گرام لے کے پاورڈر بنا لیں اور ایک چمچ صبح ایک چمچ شام نہار مو اور رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ لیجے اور تین چار گرام ایک چھوٹا چائے کا چمچ جو شخص یہ استعمال کرے اس کو پہلے دن سے فائدہ ہونا ممکن ہے اور یہ جو بیٹریل میں نے بتایا ختم ہوتے ہوتے پورا روگ کا ٹھیک ہونا ممکن ہے نیکسٹ کولر ہے ہمارے ساتھ سفاگت ہے آپ کا سر نوشکا جی آدھا بیٹریل کو کا پرولم ہے بیٹریل سفر داد بی پی کا پرولم بی پی کا بچہ ہے جی آپ کو بی پی کا پرولم ہے بیٹریل کو بیٹریل کو جی 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 آپ سمجھ گئے جی بی پی کی پرولم ہے ان کو اچھا دیکھیں بی پی ایک ایسا روگ ہے جس کو مکمل فائدہ بھی ممکن ہے اور بڑی عمروانوں کو یہ عام طور پر ہوتا ہے دیکھیں بی پی کے لیے ہمیں اپنے خون کو پتلا کرنا ہے اگر دل پر کوئی دباؤ ہے تو اس کو ہٹانا ہے اور ہمارے خون کی رگوں میں دل کی رگوں میں جو دل سے جاریکٹ آ رہی ہیں ان میں چربی جم جاتی ہے جس سے بی پی کا پریشانی ہمیں ہوتی ہے تو دیکھیں لیسن ادرک لیمو یہ تین چیزیں ہیں جن کا آپ ایک ایک لیٹر جوس نکالیں یہ بلکہ دیسی اور ماناوہ علاج ہے دنیا کا ماناوہ علاج ہے پھر بولتا ہوں ادرک لیسن لیمو اور ایک چیز آپ کو اور رومیٹری لینی پڑے گی ذرا مشکل سے مل سکتی ہے یہ زیتون کا سرکہ زیتون ایک پھل ہے جس کا تیل بھی آتا ہے اس کا سرکہ بھی آتا ہے ان سب کو ایک ایک لیٹر بنائیں مکس کریں اور استعمال شروع کریں یہ چار لیٹر کی تعداد میں جب یہ تیار ہوگا اور اس کے ختم ہوتے ہوتے کسی کو بی پی ہو ہائی بلیٹ پیشر ہو خون میں چربی ہو کولیسٹال ہو یا دل کی رگے میں چربی بھر گئی ہے جس کی وجہ سے ہم کو آپریشن کرانا پڑتا ہے بائی پاس سرجری کرانی پڑتی ہے ایسا شخص بھی اگر اسے لے تو یہ ختم ہوتے ہوتے چار لیٹر اس کا یہ سارے روک ختم ہونا ممکن ہے بلکل حکیم صاحب اس کے ساتھ انہوں نے وٹی لیگو کبھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے دیکھئے آپ سے بات بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور اگر ہمیں دوبارہ فون کر لیں اور پورا روک بتا دیں تو پھر ہم آپ کو اس کا بھی مکمل علاج بتا سکتے چلیئے اسے کے ساتھ نیکسٹ کالر ریتو میرٹ سے ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ ہلو ہلو جی ریتو سوال کیجئے اپنا نمستے حکیم صاحب جی آدھا بریتو جی سر میری بھابی ہے تیس سال عمر ہے ان کی جی ان کو نا سائنس پر بلم ہے اچھا خانسی بلگم نہیں خانسی بلگم نہیں صبح جب اٹھتی ہے نا تو ان کو بہت زیادہ ٹھیکے ہوتی ہیں سر میں درد رہتا ہے جرہ سا ٹھنڈے پانی سے نہ لے تو ٹھیکے شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے عمر کیا ہے ان کی 32 اچھا دیکھئے بہت کم عمر چیزیں جو پسند فرماتے ہیں وہ کوئی بھی ویفرز یا کھٹی چیزیں بھی کچھ چھوڑ دیں فیمیلز کو کھٹی چیزیں بہت پسند ہے مجھے پتا ہے لیکن چار پانچ مہینے کے لیے چھوڑ دیں اور دیکھئے ان کے اندر امیونیٹی بہت کم ہے جن کو بھی یہ پریشانی چھیکے کھانسی بلگم اور کف آنا اس وقت یہ بہت خطرنا کہ جو ماحول چلنا ہے دیش اور دنیا کا اس میں ایسے لوگ بہت تکلیف میں تو اس سب چیزیں چھوڑ کر اس کے لیے پانچ مہینے کا علاج ہے اس کی دوائے بھی آتی ہیں اور گھرے لئے نسخہ بھی بتا جاتا ہوں اور کیونکہ ایمیونیٹی کی سوال ہے تو اس کے لئے دوائے بتا جاتا ہوں لسوڑا کہتے ہیں گاؤں میں لسوڑا انناب اور السی لسوڑا انناب اور السی ہم وزن لیں یعنی برابر وزن میں لے پاورڈر بنائیں ایک چمہ صبح ایک چمہ شام گرم پانی کے ساتھ لیں کھٹی چیزیں بھی کچھ چھوڑ دیں اور اس کے لئے ایمیونیٹی کو بہت سٹرانگ کرنے کے لئے ایک ماجون آر کیر آتی ہے اگر یہ بھی پانچ چھے مہینے لگا تار لیں تو ایمیونیٹی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے آدمی میں روک پرتی روہ دک شمتہ ضرورت کے مطابق ہوتی ہے پھر اس کا کوئی روگ اس طرح کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ماجون آر کیر بھی لے سکتے گرم پانی سے چھوڑ دیں تو آپ کی بھابی کو فائدہ ہونا ممکن ہے پرمجید کو پنچ کلا سے ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا سوال کیجئے مجھے دورے پڑتے ہیں ٹھیک ہے پرمجید عمر کتنی ہے کب سے پڑتے ہیں مجھے پانچ سال ہو ہے عمر بیس سال ہے ٹھیک دیکھ دیکھ دوروں کا سب سے بہتر علاج الو میں ہے جو شاید آپ لے رہے ہوں گے کسی اچھے ڈاکٹر سے بلکل آپ ملیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے الو پیت میں سب سے اچھی دوائے الو پیت میں ہے تو پھر بھی میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں لیکن الو پیتھ نہیں چھوڑے اور ایک چیز ہوتی یہ آپ نے دیکھا وہ کہیں سفر کر رہے ہوں پرمجید جی تو کسی پیڑ پر کچھ ایسی سوئی ایسی لٹکی بھی ہوتی پیلی پیلی اس کو آکاس بیل کہتے آکاس بیل یہ بہت مل جاتی میں تو جب جاتا ہوں گاؤں کی طرف تو بہت پیڑوں پر نظر جاتی پیلی پیلی آکاس بیل آپ لکھ لیجے تو یہ دو تین انج کی آپ روزانہ چوا کے کھائیں اور گرم پانی پیئیں تو آپ کو کچھ فائدہ ہو تو ہم پھر سے کانٹک کریں الوپیتھک علاج بلکل نہ چھوڑیں کوئی کتنا بھی کہے جادو ٹونے والا یا کوئی کیونکہ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ دوائیوں کا سیون بلکل نہ کریں دھیرے دھیرے کر کے خود ہی دوائیاں نہیں کھائیں جب دیسی نسخے آپ لوگوں کو اتنا فائدہ کریں گے بہت قیمتی سمیں نکال کے حکیم صاحب آپ سب ہی ہے تو اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سبر رکھیں گے سائیم رکھیں گے تھوڑا سا انتظار کریں گے تو جو سال وں سال کی بیماری تھی وہ آپ کی جڑ سے ختم ہو سکتی ہے تو نمبر آپ لوگوں کے سامنے آپ کی ٹی وی